بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں داستان غازی آج ہم بات کریں گے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیسے بغیر لڑے ایک قلعہ فتح کر دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کے ایک قلعہ کا معاصرہ کیا تو ان کا سب سے بڑا پازری آپ کے پاس آیا اس کے ہاتھ میں انتہائی تیز زہر کی پڑیا تھی اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے قلعہ کا معاصرہ اٹھا لیں اگر تم نے دوسرے قلعہ فتح کر لیے تو اس قلعہ کو ہم بغیر لڑائی کے تم کو دے دیں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں ہم پہلے اس قلعہ کو فتح کریں گے بعد میں کسی دوسرے کا روح کریں گے یہ سن کر بڑا پادری بولا اگر تم اس قلعہ کا معاصرہ نہیں اٹھاؤ گے تو میں یہ زہر کھا کر خود کشی کر لوں گا اور میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تُو مر جائے بڑا پادری بولا اگر تمہارا یقین یہ ہے تو لو پھر یہ زہر کھا لو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ زہر کی پڑیا پکڑی اور یہ دعا بسم اللہ و باللہ رب الارض و رب السماع اللہ لائی ذرم عسم ہی دائن پڑ کر وہ زہر پھانک لیا اور اوپر سے پانی پی لیا بوڑے پادری کو مکمل یقین تھا کہ یہ چند لموں میں موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چند منٹ آپ کے بدن پر پسینہ آیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ نہیں بگاڑتا پادری کوئی جواب دیئے وغیر اٹھ کر چلا گیا اور کلہ میں جا کر کہنے لگا کہ اے لوگو میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا اتنا اگر پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ کھاتے تو یقین بے ہوش بھی نہ ہوا میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو چنانچہ وہ قلعہ وغیر لڑائی کہ صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی سے فتح ہو گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ